ماشاءاللہ بھائی چوٹا سا ایک بچہ نکال دیا یاد ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس کے انڈے آ رہے ہیں ہمارے پاس اور بہت منی سائز کے یہ دیکھیں چلو کوئی ارکت تو گھر ہو آگے ہی نہیں جارے تو نا چلو بھائی جلدی سے چلتے ہیں تو یار یہ جو پانی دیکھ رہا ہوں نا اس میں میں لائے ہوں چینی کا پانی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے تو یار دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے اور حمزہ نے جلدی شاہ کے بتایا مجھے حمزہ دانا پانی اوپر ڈال لیا ہوا تھا کہ ہمارا جو مرگی ہم نے انڈوں پر بٹھائی دیتی نا دو تین تو ان میں سے ایک میں بچہ بننا تھا انڈا میں تو وہ جو انڈا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دوستو اس میں سے آج بچہ نکلایا ہے ماشاءاللہ بھائی اس کو پکڑ اس کو پکڑ لیا تم یہ پکڑو مرگی نے ایک بچہ فائنلی نکال دیا اندر مرگی کے نیچے پہلا بچہ نکلا نا پہلا بچہ نکلا ہے ماشاءاللہ یہ کب نکلا رات میں نکلا ہے اور یہ جو ہے نا ہم ابھی اس کو یار وہ پلا رہے ہیں چینی کا پانی چینی کی پانی سے یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کہ اس کا جتنا بھی پیٹ ہوتا ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے مطلب اس کو واشروم جو سٹول ہوتا ہے وہ پاس ہو جائے گا تو صاف ہو جائے گا پیٹ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ قریب سے بھی دکھا دوں اس کو امدہ بھی ہاتھ میں دکھا نا کیسے رنگا نکلا پہلا بچہ نکلا ہے ہمارے پاس ہی ہے جو مرگی کے نیچے نکلا وہ پہلے نکلیتا ہے وہ بہت پرانا ٹائم ہو گیا یہ دراؤن میں نکلا پہلے ایسے نکلیتا ہے ماشاءاللہ بھائی سامنے دھو دیکھا اس طرف ہوں گا چھوٹو کیا آلے کیچو اس کا نام اپنے لگ دیں گے ابھی تو رکھو اس کو اندر یہ خراب لگا ہے یہ نگال دوے چیک کر دے گا اس کو تو ڈالے اس کے قریب تو کرو مجھے ریکنا ہے کیسے لے جائے یہ ہے ہاں بھائی چھوٹو آپ تو اندری دیکھ دیکھو کیسے رہا ہے وہ اوپر چلو یار آج ابھی اس کو بن کر دو تاکہ یہ پھر جب کھانا کھلانا ہوں کھلاتے ہیں جب کھولتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں اگر ان کو کھولا دوستو کھانا کھلا ہوگے کھانا کھلا ہوگے اس کو ابھی پھر ہم دکھاتا ہوں آپ کو جب بھار نکالیں گے کہ کیسے بچہ پیچھے پیچھے سلتا ہے اس کے اپنی ماں کے تو یار دوستو انڈے جو ہے نا وہ خراب ہوگا وہ جو دو بچے تھے باقی جو انڈے ہیں کیا کر رہے ہیں ہاں تو نکالو نا تم اس کی شکل دیکھ رہا چوچے مار رہی ہے اب اتنا سا یار اس کے انڈے کا سائز کیا ہے صحیح بول لے دے تم کونس انڈا دیا تھا تیسرا چوتا چوتا انڈا ہے نا یار دوستو یاد ہے میں نے آپ لوگو بتایا تھا کہ اس کے انڈے ہا رہے ہیں ہمارے پاس اور بہت منی سائز کے یہ دیکھیں اتنا سا انڈا ہے میں خود دیکھ کے احران ہوں یہ دیکھیں کتا چھوٹا ہے یار یہ انڈا اب کیا اس پہ ہے ویسے انڈا اس کے حساب سے تو صحیح ہے فرٹائل نہیں ہے فرٹائل نہیں ہے لیکن ویسے بولنا اس کے سائز کے حساب سے ہے انڈا کارا کھویں ڈالو گئے ہیں انڈا انڈا سائیڈ میں دیکھتے ہیں ادھر رہے فران کیا پتا بچہ بن جائے ڈھوپ کی اتنی شدید تپیش ہو رہی ہے اس کے اندر شاید یہ دیکھیں سر پہ یہ سوا نظر میں ہمارے سورج اور اچھی شدید تپیش ہو رہی ہے نا کیا بتاؤں باقی یہ پر دیار ہمارے بہت کام آگیا تو بھائی کافی دیر بعد یار یہ دیکھو ماشاءاللہ سے صاف صفائی کر دیئے دوستو ہم نے اور دانہ پانی سب کو ڈال دیا ہے سب پانی آنی پی کے خوب آرام سے ہوا ہے میں سائیڈ اور ایک اور کام جو میں نے کر رہا میں اس آئے اس لئے بھولا کیونکہ میں نے جھڑو وڑو دیئے یار اور حالت ٹائٹ ہو گئی یہ دھوپ بہت ہے میرے حالت سے آپ ہاتھ اندازہ لگا رہے ہیں فسینے چھوڑ گئے میرے اتنی تپیش اور حب سے خیر یار یہ دیکھو پورا صاف کر دیا ہے پنجرہ ہم نے اس کے اندر بچے کو اور ماں کو رکھ دیں گے حمدہ نیچے چلا گیا تھا اسیار فوراں سے وہ ناشتہ کرنے کیا ہے اب وہ ناشتہ کر کے اوپر آئے گا تو میں اس کے ساتھ آؤں گا میں ابھی جائے کے موہد دوکے پھر آپ لوگ اسے ملتے ہیں اور بچے کو ماں کو بھار نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی دیر کرنی کرتے ہیں پہلے میں جائے کے ساتھ سترہ ہو کر آپ یالو بھائی تو یار یہ ہم نے چوجے لے لی ہیں چھوٹے آلیں اپنے کل جو لائے تھے کالی اللہ حمدہ کے ہاتھ میں آپ کا بھائی بھائی فریش ہو کر آ گیا ہے ابھی ہم ان کو لیائیں اور ان کو ہم کیوں نہ دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوگے ہمارے پاس جو چوزہ نکلا ہے مرگی کا ہم اس کے ساتھ رکھ کے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ مرگی نے ایکسیپ کر لے گی تو بہت اچھا ہے تاکہ اس کے ساتھ بھی دو پارٹنر ہو جائیں گے اور یہ سکون سے بڑے ہو جائیں گے بھائی نکال لیں ہم نے مرگی بھار دوستو یار مارے نہیں ہے وہ چکتہ سا ہے وہ پھر وہاں ہی جا رہی ہے وہاں نہیں آئے گا تمہارا چھوٹا سا تو ہے وہ نننا تھا رکھ لے گی رکھ لے گی رکھ لے گی ہمارا ایک طریقے سے یہ ایکسپریمنٹ ہے یہ رکھ لے کیونکہ ابھی تک اس نے بچوں کو کچھ کہا تو نہیں ہے اب یہ یہ سوچ رہی ہے کہ آیا تو ایک ہے یہ دو اور کہاں سے آگا ہے چیک کرو وہ یہ دیکھ رہی ہے وہ کھا نہیں رہا اور یہ کھا رہا ہے ہوتا ہے اس کو اتنا فیل نہیں آیا گا نہیں مارے گی اس کو تھوڑا تاجب ہو رہا ہے یہ دیکھو کھلا رہی ہے وہ جو ہائیڈ والے پھوٹ پھول ہو گیا ہے نا جو ہمارا پیلے والا چیز ہے نا یہ والا اس پر ہمزا بھولا ڈاؤڈ پھول ہلکی چونچیک مطلب تچ کریئے ان کے مار لیکن ہمیں پھر بھی شک ہو رہا ہے اگر مارے گی تو ہم پھر نہیں ڈالیں گے پھر ہم بند کر دیں گے رہنے دیں گے الگ کر لیں گے چھوٹوں کو بہت چھوٹا ہے ڈالیں گے 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 ایسا تو ہمارے پاس بچہ نکلا آیا اس کا مرگی کا دوسری بات میں مت آتا چلوں خوش خبری یہ ہے کہ ہماری یہ والی مرگی جو ہے ماشاءاللہ سے ہمیں پہلے شکورہ تھا تو دو دن سے ہم اس کے نیچے انڈے رکھ کے چیک کر رہے تھے کہ کیا سین ہے تو اس نے انڈا نہ توڑا نہ کچھ کر رہا بلکہ نیچے رکھ کے بیٹھ گئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھڑک ہو چکی تھی تو ہم نے دو دن رکھے نا انڈے اس سے یہ چیز کری کہ اس کے کھڑک پن میں پکا پن ایک لیا ہے ہم کہ وہ رکھے یہ پکی کھڑک ہو گئی یہ دیکھیں پکی کھڑک ہو گئی تو اس کو ہم دوستو انڈوں پہ بٹھا رہے ہیں اسی کی جگہ پہ تو یہ خوش خبری تھی بھائی ہمارے لئے تو خوش خبری یہی ہے کہ ہماری ایک مرگی کھڑک سے اٹھی ہے وہ بھی ابھی کھڑک یہ تقریبا جب تک بچہ بڑا ہوگا اس کو وہ ایسی رہ گی پاگل بلکل یہ ایسی ہو جاتی ہے اگریسیب لیکن آپ جو ہیں ہم اس کو انڈوں پہ بٹھا رہے ہیں یہاں مرگی چلو بھائی اب آپ کی باری آگئی یہ تو یار ہلی نہیں رہی ہے یہ لو وہ اس واجہ سے اڑی ہے چلو بھائی چلو بھائی یہ لو اسی پنجرے میں جا رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے مجھے وہاں ہی بیٹھنا ہے تو دیار اس کو انڈوں پہ بٹھا دیا ہے اور ابھی جو ہوا مجھے سمجھ نہیں آیا وہ اڑکے ایسے کیسے گئی یہ تو تم نے انڈے رکھے ہیں یہ سیٹیں تو اس کے نیچے دوسرے انڈے کروں گے ابھی اس کو پورا پکا کر دیں دوستو مطلب بٹھا دیا ہے کھڑک پہ فل ہو گئی ہے وہ بٹ اب جلد وہ نا انشاءاللہ پوری کھڑک ہو جائے گی پکی بھی ہو گئی ہے تقریباً تو ہم یہ کریں گے کہ آج شام میں ہی رکھ دیں گے انڈے یا کل تک رکھ دیں گے لیکن انڈے رکھ دیں گے میں آپ لوگو دکھا دیں گے تو یار ہم نے اس کو دوستو وہ رکھ دی ہے فیڈ اور چور کے لیکن اب جو ہے نا یار یہ کافی اگریسیو ہو رہی ہے یہ دیکھیں بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی مجھے ڈانٹا تھا کافی تیز اب تو وہ نیچے چلا گیا تو میں نے دیکھا دیا قریب سے مجھے ڈانٹا ہے بلے اس کو زیادہ مت دیکھاؤں نہ زیادہ قریب جاؤں کیونکہ وہ بہت اگریسیو ہو رہی ہے اور بہت مطلب غصے میں بھی زیادہ آ رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اکثر یہ لوگ نقصان دی پہنچا دیتے ہیں خیر دوستہ ہر بڑی خوشی کی قبرتی کہ ہماری فائنلی گلوہ مرگی جو ہے وہ ماں بن گئی بھائی ایک بچے گی ایک بچہ تو آیا ہے نا بس اس کو اللہ پاک سہت مند رکھیا اور اس کو صحیح تندوستی آلی زندگی ملے تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ پسند آئیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میری چینل گر میں جوک کول آدمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائی سالو بیٹا کیا دیکھ رہو میں آجا آجا بیٹا چلو نیچا